پیغمبران جناب احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے گز پناہ میں درود و سلام کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں اور عدب سے پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد معدن جودی والکرم و آلہ و بارک وسلم صلی اللہ وسلم علیقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ محفل پاک شادی خانہ آبادی کے تعلق سے مناقب کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور ہونے والی شادی میں خوب بھو برکتیں نازل فرمائے اللہ تعالیٰ اس شادی کو ہر پلا ہر مصیبت سے محفوظ و معمون فرمائے میں نے جو آیتِ قریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ قرآنِ قریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَنْكِحُوا مَا تَعْبَى لَكُمْ مِنَنْ نِسَا اللہ فرماتا ہے نکاح کرو ایسی عورت سے جو تمہاری زندگی کے لئے بھلی ہو آیتِ قریمہ میں اللہ نے دو باتیں ہمیں اور آپ کو سمجھنے کے لئے بتائی ہے سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے نکاح کرو یعنی نکاح کرنا ضروری ہے تب ہی تو جس چیز کا حکم اللہ دیتا ہے وہ کرنا ہمارے لئے واجب ہو جاتا ہے جس کام کا حکم اللہ دیتا ہے وہ کرنا ہمارے لئے ضروری ہو جاتا ہے ہمارے لئے لازم ہو جاتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَنْكِحُوا تو نکاح کرنا ہمارے لئے ضروری ہو گیا اللہ نے فرمایا نکاح کرو تو نکاح کرنا ہمارے لئے لازم ہو گیا آگے خود اللہ فرماتا ہے ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہاری زندگی کے لئے بھلی ہو حضرات اللہ نے سب سے پہلے نکاح کا حکم دیا اگر آپ نکاح کرتے ہیں تو قرآن پر عمل کرتے ہیں اگر آپ نکاح کرتے ہیں تو رب کی فرمان پر عمل کرتے ہیں اگر آپ نکاح کرتے ہیں تو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں اگر آپ نکاح کرتے ہیں تو قرآن پر عمل کرتے ہیں اگر آپ قرآن پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ کیا ملے گا اگر آپ قرآن پر عمل کرتے ہیں رب کے فرمان پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو اس کا بینیفٹ کیا ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے تائج دار فرماتے ہیں آپ نکاح کریں گے تو قرآن پر عمل کریں گے آپ نکاح کریں گے تو قرآن کے مطابق عمل کریں گے یہ کسی دنیا دار سے نہیں مدینہ کے تاج دار سے پوچھے آئے کائنات فرماتے ہیں من نہ کہا فقدس تک ملل ایمان جس نے نکاح کر لیا اس کا ایمان مکمل ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا فائدہ بتاتے ہیں آقا فرماتے ہیں نکاح کرنا آدھا ایمان ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں نکاح کرنا میری سنت ہے نکاح کرنا نبی کی سنت ہے اس لئے میرے دوستو آج جو نکاح ہوتا ہے اس نکاح میں اور ہمارے نبی کے زمانے میں جو نکاح ہوا تھا اس نکاح میں کتنا فرق ہو گیا آج ہم نام تو سنت کا دیتے ہیں لیکن کام سنت کے خلاف کرتے ہیں آج جو ہم نکاح کرتے ہیں اس میں خرافات کرتے ہیں پہلے کے نکاح میں کوئی خرافات نہیں تھا آؤ میں آپ کو بتاتا چلو ہمارے نبی فرماتے ہیں نکاح کرنا ہماری سنت ہے نبی کی سنت ہے نکاح کرنا یاد کیجئے آج سے چودہ سو پہتالیس سال پہلے جب ہمارے نبی نے نکاح کیا تھا اس وقت دنیا کا ماحول کیا تھا اس وقت دنیا کا دستور کیا تھا جب نبی نے نکاح کیا تھا اس وقت دنیا کا ماحول یہ تھا کہ لوگ عورت کو عورت نہیں سمجھتے تھے عورتوں کی بے زدی کرتے تھے عورتوں کو جانور سمجھتے تھے یہاں تک ہو گیا تھا کہ لوگ اپنے سگی بہن سے نکاح کر رہے تھے لیکن دنیا غلط نہیں سمجھتے تھے لوگ لوگنی ماں سے نکاح کر رہے تھے لیکن دنیا غلط نہیں سمجھتی تھی اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے باپ زندہ دپن کر دیا کرتا تھا لیکن کوئی غلط سمجھنے والا نہیں تھا بیٹیاں چلداتی تھی کوئی سننے والا نہیں تھا بیٹیاں آہاں بھرتی تھی کوئی سننے والا نہیں تھا بیٹیاں روتی تھی لیکن کوئی کان دھرنے والا نہیں تھا ایسے پور فتن ماحول میں جب چاروں پر اب عورتوں کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا تھا ایسے ماحول میں جب عورتوں کی عزت کو لونڈا جا رہا تھا ایسے ماحول میں جب چاروں پر اب تاری کی پھیلے ہوئی تھے تم مدینے کے تار تار تھے پچیس سال کی جوانی میں چاریس سال کی بیوہ حضرت خدیجہ سے نکاح کیا پوری دنیا کو اعلان کر دیا کیا ہے دنیا والو ابھی تک تم بیوہ کو بیوہ کہتے تھے ابھی تک بیوہ کو منحوس سمجھتے تھے لیکن اب بیوہ بیوہ نہیں ہے اب نبی نے نکاح کر لیا ہے تو بیوہ ام المومنین ہو گئے سرکار نے اپنی زندگی میں پچیس سال کی جوانی میں چالیس سال کی بیوہ سے پہلا نکاح کیا تاکہ دنیا والے جان جائیں کہ عورتوں کی بیزتی نہیں کی جائے گی عورتوں کی عزت کو نیلام نہیں کیا جائے گا اس وقت دوست ماحول یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی مر گیا تو اس کی چیتا کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی چلا دیا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ عورت منحوس ہے اس کے نحوست کی وجہ سے اس کا آدمی مر گیا ہے اس لئے اب اس کو چینے کا کوئی حق نہیں ہے اس کو ختم کرنے کے لیے مدینہ کے تاجدار نے سب سے پہلے بیوہ سے نکاح کیا تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ عورتوں کی عزت کو سب سے پہلے اگر کسی نے محفوظ کیا ہے تو مدینہ کے تاجدار نے محفوظ کیا ہے ہمارے سرکار نے محفوظ کیا ہے آپ نے سنا ہوگا آج ہماری حکومت میں اعلان کرتی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اور یہی نعرہ دیا جاتا ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ لیکن آپ دھان کیجئے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ یہ آج کا نعرہ نہیں ہے یہ کسی دنیا نعرہ کا نعرہ نہیں ہے بلکہ چودہ سو پہتالیس سال پہلے مدینہ کے تاجدار کا نعرہ سب سے پہلے ہمارے نبی نے یہ نعرہ دیا ہے اور آج ایسا نہیں تھا یہ نبی کے اندر کوئی کمی تھی اس نے بیوہ سے نکاح کرنے پر مجبور ہو گئے نبی کے اندر کوئی کمی تھی اس نے بیوہ سے نکاح کرنا پڑا ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ نبی کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ اگر سورج کی روشنی میں نبی اپنی ظلمیں بکھیر دیں تو کالی گھتا چھا جائے اگر کبھی زندوں سے پہلے دن کے اجالے میں نکل جائے تو سورج کی روشنی شرمانے لگے اسی لیے تو پرائنی کے تاجدار عالی حضرت سرکار فرماتے ہیں تیل کی بودھیں تپکتے نہیں بالوں سے رضا تیل کی بودھیں تپکتے نہیں بالوں سے رضا صبح آرش پہ لٹاتے ہیں ستارے کے سورج صبح آرش پہ لٹاتے ہیں ستارے کے سورج اور نبی اگر چاند کی چاندنی کے سامنے آ جائے تو سور چاند کی چاندنی ختم ہو جائے نبی کے آگے ان کی خوبصورتی کے آگے سرکار کے سامنے چاند کی چاندنی بھی ماد پڑ جائے اسی لیے آج دنیا کہتی ہے کہ ہمارے نبی چاند کی طرح خوبصورت تھے لیکن یہ حقیقت نہیں ہے ہمارے نبی کیسے تھے اس کا کوئی حقیقت پتا ہی نہیں لگا سکتا لوگ کہتے ہیں ہماری نبی چاند کی طرح خوبصورت ہے لیکن یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہمارے بیچ میں چاند سے زیادہ خوبصورت چیز نہیں ہے حقیقت یہ نہیں ہے کہ نبی چاند کی طرح ہے حقیقت یہ ہے کہ چاند سے تشبیح دینا یہ بھی کیا انصاف ہے چاند میں تو داگ ہے اور ان کا چہرہ صاحب ہے چاند میں تو داگ ہے اور ان کا چہرہ صاحب ہے ایسے خوبصورت ہیں کہ ان کی خوبصورتی کی طرح آج آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ جب مصر کی عورتوں نے انہیں دیکھا تھا تو اپنے لیمو کو کاٹنے کے بجائے اپنے انگلیاں کاٹ دیا تھا یہ کوئی کہانی نہیں ہے یہ کوئی قصہ نہیں ہے بلکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَقَتْتَعْنَا عَيْدِيَهُنَّا وَقُلْنَا حَاشَا لِللَّهُ مَا حَذَا بَشْرَا اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو اپنے انگلیاں کاٹ دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں یہ تو فرشتہ لگ رہا ہے جب ان کو دیکھ کر کے عورتوں نے اپنے انگلیاں کاٹی تھی اور اس وقت بھی یوسف کے خوبصورتی کہا لیے تھا اور ہمارے نبی تو یوسف سے بھی زیادہ خوبصورت تھا اسلام سے بھی کہیں پڑھ کر ہیں اسی لیے تو پرینے کے تاجدار عالی حضرت سرکار فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب عالی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ہے کہ جب وہاں عورتوں نے دیکھا تو اپنے انگلیاں کاٹ دیا اور جب نبی کو عرب کے مردوں نے دیکھا تو اپنی کردنیں کٹوا دیا سرکار میں خوبصورتی کا حال یہ ہے آؤ دیکھو صدرہ کے مکین حضرت جبریل امین سے پوچھا گیا کہ آپ نے تو جنت دیکھا ہے جنت والوں کو دیکھا ہے آپ نے آسمان دیکھا ہے آسمان کے کونے میں بسنے والوں کو دیکھا ہے آپ نے دنیا کو دیکھا ہے دنیا والوں کو دیکھا ہے لیکن اے جبریل بتاؤ کیا تم نے میری نبی کی طرح دیکھا ہے حضرت جبریل کہتے ہیں اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا حال یہ ہے کہ آفا کہا کر دی دا مہرے پتا ورزی دا مہرے پتا ورزی دا بسیار خوبا دی دا لیکن تو چیزیں دی گئی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو یہاں کی بات کرتے ہیں لیکن میں نے آسمان کو دیکھا ہے آسمان میں بسنے والوں کو دیکھا ہے میں نے جنت کو دیکھا ہے جنت میں رہنے والوں کو دیکھا ہے میں نے زبین کو اولک پلک کر دیکھا ہے مگر یا رسول اللہ آپ کی طرح تو بڑی بات ہو گئی میں نے آپ کے تلوے کی طرح کسی کو نہیں دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ تجھے یک نے یک بنایا کہا یا رسول اللہ آپ کی طرح میں نے کہیں نہیں دیکھا بے شک یہ ہمارے نبی کی خوبصورتی ہے اس کے باوجود نبی نے اپنا نکاح کیا تو سب سے پہلے بیوہ سے نکاح کیا تاکہ کوئی عورت کی عزت پر داغ نہ لگانے پائے اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنے اپنی شادی کی اور ہمیں شادی کا حکم دیا آج ہم اور آپ شادیہ کرتے ہیں لیکن طریقہ ہمارا الگ ہو گیا ہے شادی جیسے ہونی چاہیے نہیں ہو رہی ہے قرآن کہتا ہے کہ فضول خرچی سے بچو قرآن کے پندرہ ہمیں پارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا تبذر تبذیرہ ان المبذرین قانو اخوان الشیاطین فضول خرچی نہ کرو فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں آج شادیاں ہوتے ہیں اس میں فضول خرچیاں کی جاتی ہیں اسی لئے حدیث پاک کے اندر ہے اتقو انشرک الاسغر چھوٹے شرک سے بچو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی تک تو ہم نے شرک کا نام سنا تھا لیکن یہ چھوٹا شرک کہاں سے آ گیا یا رسول اللہ چھوٹا شرک سے کہتے ہیں نبی فرماتے ہیں اریا چھوٹا شرک دکھاوا ہے شرک جو خدا کے ساتھ کسی کو اور خدا ماننے وہ شرک ہے لیکن دکھاوا کرنے کے لئے کچھ کرے تو وہ بھی شرک کے برابر ہے چھوٹا شرک ہے رسول کریم نے اس لئے منع کیا تاکہ اس میں خرافات نہ ہونے پائے آج دیکھا جا رہا ہے شادیاں ہوتی ہیں لیکن شادیوں میں خرافات کی جاتی ہے کل بارات جانے والے ہوتی ہیں تو لوگ آج رات میں رت جگہ کرتے ہیں اس رت جگہ میں ہماری ماں بہنیں گھر کی عورتیں اکٹھا ہوتی ہیں اور اس میں نات نہیں پڑتی ہیں دروس شریف نہیں پڑتی ہیں کلمہ شریف نہیں پڑتی ہیں بلکہ رشتے کی عورتیں اکٹھا ہو کر رات بھر ناچ گانا کرتی ہیں اور ہمارے مرد حضرات وہ جان بوجھ کر انہیں منع نہیں کرتے ہیں اور اگر کسی نے حمد بھی کر لیا منع کر دیا تو کہتے ہیں کہ مولانا صاحب رہنے دو رات سو روز روز شادی بیعہ تھوڑی ہوتی ہے شادی بیعہ زندگی میں ایک بار ہو لیکن اس میں کبھی خرافات نہ کر کوئی بتاؤ خوشی کے موقع پر کیا گوبر کھا لے گا نہیں تو اس لئے اس کا خیال لکھیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی جو ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا اس لئے کوئی خرافات ہو اس کی ذمہ داری آپ کے سر ہے اس لئے میرے دوستو غلط کام نہ کرے آؤ دیکھیں شادی کتنی آسانی سے ہوتی ہے اور آج ہم نے اسے کتنی مشکل بنا دیا ہے شادی کیسے ہوتی ہے لوگ آج منع کرنے کے باوجود نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا سے چلا آیا ہے میں آپ کو دکھا دوں کہ ہمارے باپ دادا سے کتنا فریش نکاح آیا ہے آپ کے باپ ہمارے باپ سب کے باپ آدم علیہ السلام ہیں اس لئے تو سب کو آدمی کہا جاتا ہے آدمی کا مطلب آدم والا بے شک بے شک آدمی کہتے ہی ہیں جو آدم کی اولاد ہیں اسے آدمی کہتے ہیں آدم علیہ السلام کا نکاح کیسے ہوا ہے ہمارا نکاح ہوا تو یہی زمین پر ہوا آپ کا نکاح ہوا یہی زمین پر ہوا کل نکاح ہونے والا ہے یہی زمین پر ہوگا لیکن ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا نکاح زمین پر نہیں ہوا یہاں نہیں ہوا بلکہ آدم علیہ السلام کا نکاح جنت میں ہوا آدم علیہ السلام کا نکاح جنت میں ہوا ہمارا نکاح ہوا تو نکاح کسی مولوی نے پڑھایا آپ کا نکاح ہوا نکاح کسی مولوی نے پڑھایا کل نکاح ہوگا نکاح کوئی عالم پڑھائیں گے کوئی مولوی پڑھائیں گے لیکن آدم علیہ السلام کا نکاح کسی مولوی نے نہیں پڑھایا آدم علیہ السلام کا نکاح کسی عالم میں نہیں پڑھایا بلکہ آدم علیہ السلام کا نکاح خود اللہ نے پڑھایا سبحان اللہ حق ہے جنت میں اللہ نے نکاح پہایا بے شہر حق کے ساتھ آدم علیہ السلام نے نکاح کر دیا تو آدم کو حکوم دیا کہ اپنی بیوی کا مہر ادا کر دو حضرت آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں اے مولا اپنی بیوی کو مہر میں کیا دینا چاہیے رب نے فرمایا آدم اپنی بیوی کو مال دے دو یا زکاة جو آپ کے پاس پیسہ ہو وہ پیسہ دے دو یا زر ہو وہی پیش کر دو پراپٹی ہو وہی دے دو حضرت آدم علیہ السلام ارز کرتے ہیں کہ مولا اپنی بیوی کو مہر میں دو لیکن میں نے اپنی آنکھ کھولی تو میں جنت میں کھولا میں نے یہاں کچھ کمایا نہیں میں نے کوئی پراپٹی نہیں بنائی اپنی بیوی کو مہر میں کیا پیش کر دو رب نے فرمایا آدم تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے کوئی بات نہیں تمہارے پاس سونا چاندی نہیں ہے کوئی بات نہیں تمہارے پاس کوئی دولت نہیں ہے کوئی بات نہیں تمہارے پاس کوئی پڑا پرکی نہیں ہے کوئی بات نہیں دکان مکان نہیں کھیت کھلیان نہیں کوئی بات نہیں آدم علیہ السلام کو رب نے حکم دیا کہ اے آدم تمہارے لئے آسان طریقہ یہ ہے کہ تم دس مردوہ میرے نبی پہ ضرور پڑ دو مہر حدا ہو جائے گا نعرے نبی نعرے رسالہ نعرے رسالہ والمائے علیہ السلام مسلقِ عالی حضر کشن خانہ و شادی آبادی سبحان اللہ کیا بات ہے بہت اچھے اللہ نے فرمایا آدم تم دس مردوہ میرے نبی پہ ضرور پڑ دو مہر حدا ہو جائے گا آدم علیہ السلام نے دس مردوہ مدینے والے سرکار پہ ضرور پڑ دیا ان کا مہر حدا ہو گیا بتاؤ میرے دوستو یہ شادی آدم علیہ السلام کی جنت میں ہوئی خدا کے سامنے اس کی موجودگی میں ہوئی آپ بتاؤ کیا اس شادی میں مہندی لگائی گئی حضرت آدم علیہ السلام دولہ بنے جنت کے اندر کیا مہندی لگے عورتوں نے رت جگہ کیا اگر رت جگہ کرنا ہوتا تو ہور وہاں جا کے رت جگہ کر دیتی لیکن نہیں کیا گیا اور کوئی خدا پات نہیں اور پھر بھی آج منع کرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا سے چلا آیا باپ دادا سے تو اتنا فریش نکاح آیا ہے اس میں کوئی خراپات نہیں لیکن ہم اور آپ نے آج یہاں خراپات پیدا کر دیا ہے آج شادی کرنے ہے تو آپ کی شادی اگر ہوتی ہے مرد شادی کرے تو علی کی سنت ادا کرے اور اگر عورت شادی کرے تو فاطمہ کی سنت ادا کرے جو پوری دنیا کی مثال بنی ہوئی ہے آج کہا جاتا ہے کہ شادی کرو تو ایسی کرو سادگی کے ساتھ شادی کرو تو ایسی کرو سادگی کے ساتھ جیسے علی کا عقد ہوا فاطمہ کے ساتھ بیشہ ایسے شادی کرو جیسے علی نے شادی کی ہے آج ہمارا ماہو لتنا بگڑ گیا ہے جہیز کی لانت آئی ہے جب جہ ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا ہے جب جہ جہیز آئی ہے جب جہ ہماری غریب بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھ کر آئے بٹی ہے آج بیچارہ غریب سوچتا ہے کہ ہمارے پاس کب پانچ لاکھ اکٹھا ہوگا کم ہم اپنی بیٹی کی شادی کر پائیں گے بیچارہ غریب اپنے گھر میں بیٹھ کر سوچتا رہتا ہے بیٹی کی عمر ہو گئی لیکن شادی نہیں کر پاتا ہے بیٹی کی عمر ہو گئی لیکن اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو پا رہے ہیں مہنے لگانے کیلئے ترس رہی ہے کب آئے گے وہ دن کب میری بیٹی دنہن بنے گی باپ اسی میں اپنی عمر کو گھواتا ہے کروٹ پہ کروٹ لیتا ہے بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے پراپارٹی بگاڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے سودھ پر پیسے لے کر آتا ہے اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے لیکن پھر بھی ہمارا مسلمان سننے کیلئے تیار نہیں ہے ہمارا مسلمان سمجھنے کیلئے تیار نہیں ہے اور کہتا ہے کہ آج ہمارے اوپر مسئیبتیں آگئی ہیں مسلمان ظلیل ہو رہے ہیں مسلمان مارے جا رہے ہیں مسلمانوں پر تھوکا جا رہا ہے یہ نئے سوچتا کہ کیوں تھوکا جا رہا ہے یہ نئے سوچتا کہ کیوں ظلیل کیا جا رہا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے میں اقتدارا بیسر ماحول یہ ہے کہ ہمارا لڑکا پڑھا لکھا ہو گیا تو ہمارا دماغ کا آسمان پر رہتا ہے پہلی بات تو ہمارے لڑکے پڑھتے نہیں ہیں پانچ تک پڑھتے ہیں اس کے بعد سیدھا پی وو پی پیریس کی پلاسٹر میں جاتے ہیں لوگ وہاں پی و پی کرنے لگتے ہیں یہ ہمارا ماحول ہے بتاؤ اتنے لوگ بیٹھے ہیں اس میں شاید کوئی گریڈ ویٹ ہو کوئی بی اے کرے ہوئی یا بی اے بی کام بی ای سی کوئی نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ مسلمان اور ڈیم دیکھے ہو کہاں سے دیکھو گے پہلے اس لائق بنو گے تب دیکھو گے اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہماری نوکری نہیں لگتی ہے نوکری لگنے کے لئے پہلے آپ اس لائق بنیں گے ابھی کھیت ہے اس میں بیج مت ڈالیے دھان مت بیٹھائیے اس کے بعد کہاں فائدہ وہ ہے بیٹھائے پہلے آپ بیٹھائیے اس کی جو خدمت ہے وہ کیجئے اور پھر نہ ہو تب کہیے پہلے سے ہمارے دماغ میں بھرا وہ نوکری نہیں لگے گی نہیں لگے گی کم سے کم پڑھ لے گا تو دماغ سے بھاگ جائے گا کیا پڑھو تو اس لائق بنو تو آپ پڑھئے ہمارے بچے پڑھتے نہیں ہیں اور اگر کسی کے قسمت نے ساتھ دے دیا پڑھ لیا آپ دیکھئے کوئی ڈاکٹر انجینر پروفیسر بتا دیجئے جو فور ویلر سے نیچے آ گیا وہ بات کرتا ہو نہیں ہمارے بچے اگر فور ویلر مانگتے ہیں بتاؤ اگر پڑھا لکھا ہو گیا تو صحیح بات تو یہ ہے کہ پڑھے لکھے کو جہیز نہیں مانگنا چاہیے لیکن جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہے اتنے زیادہ جہیز مانگتا ہے اگر زیادہ پڑھا لکھا ہے تو فور ویلر مانگتا ہے ڈاکٹر انجینر پروفیسر آپ دیکھئے یہ سب فور ویلر سے نیچے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ایک بشے کا جانکار ہوگا کوئی ڈاکٹر ہوگا ایک سبجٹ کا جانکار ہوگا کوئی انجینر ہوگا ایک سبجٹ کا جانکار ہوگا کوئی پروفیسر ہوگا ایک سبجٹ کا جانکار ہوگا جب ایک لائن ایک سبجٹ کا جانکار ہے ایک مضمون کا جانکار ہے ایک بشے کا جانکار ہے صرف گریجویٹ ہے پوشٹ گریجویٹ ہے ڈگری ہولڈر ہے اس کی بنیاد پر فور ویلر مانگتا ہے تو بتاؤ حضرت علی کے برابر کوئی ڈگری والا ہے حضرت علی کی ڈگری کیا ہے آج یہ کوئی ڈاکٹر ہے پروفیسر ہے انجینئر ہے اس کی ڈگری یہی انورسٹی دیتی ہے اس کی ڈگری دنیا دار دیتا ہے لیکن علی کی ڈگری کسی دنیا دار نے نہیں دیا ہے بلکہ نبیوں کے سردار نے دیا ہے آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں علی اس کے دروازہ ہے آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں علی اس کے دروازہ ہے یہ تنے پڑھے لکھے لئے علی آپ بتاؤ اور حضرت علی ہر سبجیک سے جانکار ہے جو ایک سبجیک کا جانکار ہے وہ فور بلر مانگتا ہے اور جو ہر سبجیک کا جانکار ہے اسے کیا مانگنا چاہیے لیکن آئے دیکھیں علی نے کیا مانگا نبی نے پوچھا کہا علی بتاؤ تمہاری شادی تو ہونے والی ہے تمہیں جہیز میں کیا چاہیے حضرت علی کا جواب سنو ایمان تعدہ ہو جائے گا حضرت علی سے نبی نے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے کچھ چاہیے تو بتا دو حضرت سلیمان علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بہت جہیز دیا تھا اگر تمہیں چاہیے تو بتا دو نبی چاہتے تو سونے کے پہاڑ علی کو دے 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 لیکن علی کا جواب سنو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے اگر آپ کی بیٹی مل گئی تو ہمیں کونین کی بادشاہی مل گئی کہا یا رسول اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے اب آپ بتاؤ آج کوئی پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے تو جہیز مانگتا ہے اور جہیز کے بنیاد پر شادیہ رد کر دیتا ہے بس ایک بات آخری بتا کی ختم کر رہا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اور آپ کافی دیر سے بیٹے ہوئے ہیں ہمارا ٹائم پورا ہو گیا پانچ منٹ کا وقت ہے اور پانچ منٹ میں ایک بات آپ کو حدیث کے ذریعہ سمجھا دیتا ہوں محبت سے کہہ دے حدیث شریف تحاوی شریف کی ہے بہت پیاری حدیث ہے تحاوی شریف اور وہ حدیث اس لئے سنانے جا رہا ہوں آج لوگ کہتے ہیں کہ بھئیہ شہادی میں کتنا پیسہ خرچہ ہوتا ہے آپ تو جانتے ہیں ہم تو بھی معلوم ہیں کتنا پیسہ خرچہ ہوتا ہے لیکن ہماری کچھ مجبوری اور کچھ ہماری غلط عادتیں ہوتی ہیں اس کی بنیاد پر پیسے خرچ ہوتے ہیں آپ کسی کے مہمان بن کر گئے تو وہاں جانے کے بعد اس کا خیال کرے جس کے یہاں گئے ہیں آپ کے یہاں بھی تو کوئی بارات آتا ہے تو اب آپ کی بیزتی آ کر اپنی دروازے پر کرے تو آپ کو اچھا لگے گا تو اس لئے آپ بھی کہیں باراتی بن کر جائیں تو اس کی عزت کے ساتھ کھلوار نہ کریں اگر سو لوگ بلائے نبے لوگ ہی جائیں دو سو بلائیا ہے دیڑھ سو لوگ ہی جائیں لیکن ہوتا کیا ہے دو سو بلاتے ہیں تو دھائی سو پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد بھی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے بیچارہ دولے کباب ایک ٹیبل پر کھڑا ہو کے سب جائزہ لے گا کباب سے لے کر سیکھ کباب تک تھنڈا سے لے کر میرنڈا تک کوئی آئیٹم چھوٹنا نہیں چاہیے ایک تو دو سو کی جگہ پہ دھائی سو آگیا اور معذرت بھی نہیں کرے گا اس کے بعد بھی موچ پر ہاتھ رکھ کے کہے گا کہ آپ نے انتظام نہیں صحیح کیا ہمارے بیٹھنے کا انتظام نہیں اچھا ہے وغیرہ وغیرہ اور جب کوئی اس کے یہاں پھلٹر ولیمہ کھانے آتا ہے تو سیدھا بیٹر کے کان میں پھونک دیتا کہ بھئی دو دو موٹی لگاوے کیسے آگئے نہیں کیوں کہیں دے بارات نہیں ہے ولیمہ بارات کی دعوت آپ کھاتے ہیں کوئی سنت نہیں ہے ولیمہ کی دعوت کھانا مدینے والے سرکار کی سنت ہے جس نے ولیمہ کی دعوت کھانا چاہیے اور ولیمہ کی دعوت کھلانا چاہیے آئیے شادی کے میں کتنا پیسہ خرچہ ہوتا ہے آپ دیکھتے چلے حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب آدمی ہوں میں شادی کرنا چاہتا ہوں میری شادی کروا دیجئے سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھو اگر کوئی آدمی ملے گا تو میں رشتے کی بات کروں گا اگر کوئی مناسب رشتہ ملے گا تو تمہاری شادی کروا دوں گا وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں آقا نے فرمایا ہاں ہاں کوئی مناسب رشتہ ملے گا تو شادی کروا دوں گا سرکار نے انہیں اپنے پاس پیٹھا لیا تھوڑا سا وقت گزرا ایک عورت سرکار کی بارگاہ میں آئیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری شادی آپ کر لیجے یعنی مجھ سے آپ شادی کر لیجے سرکار نے منع فرما دیا کہا میں شادی نہیں کروں گا انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھ سے شادی ضرور کر لیجے اس لئے کہ میرے دل کی تمنا ہے کہ میں نبی کی بی بی من جاؤں یا رسول اللہ آپ مجھ سے نکاح فرمائیں آقا نے منع کر دیا تب عورت نے کہا یا رسول اللہ آپ نہیں کریں گے تو کسی اور سے کروا دیجئے سرکار نے فرمایا میرے پاس ایک صحابی موجود ہے اگر تم کہو تو اس رشتے کی بات کریں سرکار نے رشتے کی بات کیا صحابی سے پوچھا کہ ایک عورت ہے تم سے نکاح کرنا چاہتی ہے کرو گے سرکار نے فرمایا جبکہ کرو گے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں میں شادی کے لئے تیار ہو آقا اے کائنات نے فرمایا کرنے سے پہلے جاؤ اور عورت کو دیکھ آؤ پتا چلا کہ شادی سے پہلے دیکھنا جائے لیکن کیسے دیکھا جائے وہ بھی حضور نے بتا دیا سرکار نے صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیسے دیکھو سرکار نے فرمایا ایسے دیکھو کہ عورت کو پتا نہ چلے کہ کوئی دیکھ رہا ایسے دیکھ کر آؤ کہ عورت کو پتا نہ چلے کہ کوئی دیکھ رہا ہے کیوں کہ اگر تم نے انکار بھی کر دیا تو اسے پتا ہی نہیں رہے گا اس لئے اس کا دل نہیں ٹوٹے گا اور آج ہمارا ماحول کیا ہو گیا ہم دس بارہ پندرہ لوگ پہلے جاتے ہیں کچھا دیکھ رہے ہیں اس کے بعد جب سمجھ میں لڑکی آ جاتی ہے تب پچاس آٹھ لوگ پکہ دیکھ رہے ہیں پہلے جو دس بارہ لوگ گئے تھے ان کی آنکھ سلامت نہیں تھی اچھی نہیں تھی اس لئے بعد میں پچاس لوگ پھر سے دیکھنے جاتے ہیں اور اس کے بعد پچاس لوگ گئے دیکھنے اور دیکھنے کے بعد بھی بریانی اتنا زیادہ کھا کے واپس آ گئے کہ اگر لڑکی کے باپ نے پوچھ لیا کہ بھائی صاحب ہماری لڑکی پسند آئی کی نہیں تو کہتے ہیں فون میں بات ہو جائے گی گھر پہ جا کے سمجھ کے بتاؤں گا پچاس لوگ گئے بریانی کھا کے تھنڈا کھا کے پان ملی سگریٹ اڑا کے آگے اور ابھی بھی اس سمجھ کے نہیں بتائیں بیچارہ باپ تو وہاں بستر پر لیٹ کے کروٹے بدل لہا ہے کہ کب بھائی صاحب کا فون آئے گا ہاں میں آئے گا کہ نہ میں آئے گا ابھی وہ کروٹے بدل بدل کے سوچ رہا ہے اور یہاں بکرا کھا کے آئے سو گئے فون کرنا ہی بھول گئے بون کیا ہی نہیں بیچارے نے خود فون کیا معلوم کیا تو پتا چلا کہ لڑکی پسند نہیں آئی لڑکی کے دل پر کیا گزرے گا اس کے باپ کے دل پر کیا گزرے گا جس نے پچاس ہزار روپے آپ کے خاطر میں لگا دیا ہے جس نے آپ کے پیسے خرچ کر دیا ہے اس کے اوپر کیا گزرے گا اس نے میرے دوستو آئیسی غلطی آپ نہ کرے مدینی والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی بات کیا اس کے بعد نکاح کیلئے جب بات کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی بات کروائی اس کے بعد کہا جاؤ مہر کا انتظام کر لو تمہارا نکاح ہو جائے گا صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہو میرے پاس تو مہر کا پیسہ ہی نہیں ہے اپنی بی بی کو مہر میں کیا دوں گا نبی نے فرمایا جاؤ کوئی بھی سامان مل جائے تو لے کر آ جاؤ وہ صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے بس میرے پاس ایک لنگی ہے اور وہ بھی میں پہن کے آیا ہوں یہی ایک لنگی ہے حضور مسکرانے لگے فرمایا بتاؤ اگر لنگی تم نے بی بی کو مہر میں دے دیا تو تم کیا کرو گے ایک ہی لنگی ہے اگر بی بی کو دے دیا تو مہارے پاس کیا بچے گا انہوں نے کہا یا رسول اللہ تب میرے پاس نہیں ہے سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارے پاس لنگی کے علاوہ کچھ نہیں تو پہنے رہو یہ بتاؤ تمہیں قرآن کی صورت یاد ہے کی نہیں کہا یا رسول اللہ مجھے قرآن کی صورت یاد ہے اس لئے سرکار نے عورت سے پوچھا تمہیں قرآن کی صورت یاد ہے کی نہیں عورت نے کہا یا رسول اللہ مجھے قرآن کی صورت یاد نہیں ہے نبی یہ پاک نے صحابی سے فرمایا اپنے گھر لے جاؤ اور قرآن کی دس صورتیں یاد کروا دینا مہر ہدا ہو جائے گا بتاؤ کوئی پیسہ خرچہ ہوا صرف قرآن کی دس صورتیں یاد کروا دیا مہر ہدا ہو گیا اس لئے میرے دوستو شادی میں کم پیسہ خرچ کرو اور ہمارے استاد گرامی حضور محدث کبیر اللہ مازیاء المصطفی قادری فرماتے ہیں کہ شادی اتنی سستی کر دو کہ شادی سستی ہو جائے اور جنا مہنگی ہو جائے جنا کرنا مہنگا ہو جائے اور شادی سستی ہو جائے اتنا آسان نکاح کو کر دو نکاح سستا لگے اور جنا مہنگا لگے اس لئے دوستو ایک بات سمجھنے کی جو ہے وہ ہر جگہ میں بتاتا ہوں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ جب رشتے کی بات آپ کرنے جاتے ہیں تو لڑکی کا پورا ہولیا معلوم کرتے ہیں چال چلن کیسا ہے رنگ کیسا ہے سیرت کیسی ہے صورت کیسی سب دیکھتے ہیں لیکن یہ بھی دیکھ لیا کیجئے کہ لڑکی سننی ہے کی نہیں اور جب لڑکا تلاش کرنے جانا ہو تو وہاں بھی دیکھئے کہ لڑکا سننی ہے کی نہیں آج ہم لوگ دیکھتے کماتا ہے کی نہیں گھر بنا ہے کی نہیں پراپرٹی ہے کی نہیں یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکا جمعہ پڑھنا جانتا ہے کی نہیں یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکا جمعہ پڑھنا جاتا ہے کی نہیں سال میں ایک بار عید پرقیت کی نماز میں پڑھنے جاتا ہے کی نہیں یہ نہیں دیکھ پاتے ہیں مسلمان ہیں لیکن جمعہ سے کوئی مطلب نہیں ارے کم سے کم ہفتے میں ایک بار تو حاضر ہو جایا کرے اس نے لڑکا تلاش کرے تو یہ ضرور دیکھا کرے لڑکی تلاش کریں تو بھی دیکھیں کہ وہ سننی ہے کی نہیں بہت جگہ پر بارات پہنچ گئی تب پتا چلا کہ لڑکی والا سننے نہیں ہے یہ غلطی آپ نہ کریں لڑکی بھی سننی ہو لڑکا بھی سننی ہو اور کچھ ہمارے پلی پلے سننی بھائی لوگ جان بوجھ کر اہلِ حدیث کے ہاں رشتے کی بات کرتے ہیں اور اپنا پلی پلی اپن دکھاتے ہیں کمزوری دکھاتے ہیں کہیں گے ہم نے بات تو کر لیا ہے لیکن ہم نے یہ بھی تیہ کر لیا ہے کہ نکاح پڑھانے کے لیے ہمارے مولانا صاحب آئیں گے ہمارے مولانا صاحب نکاح پڑھانے آئیں گے جانتے ہیں اس کمزوری میں کتنا نقصان ہے ایک تو نکاح ہوگا نہیں اور ایک تو مولانا صاحب کو بھی لے کے ڈوبے گا خود بھی جائے گا مولانا کو بھی لے کے جائے گا اس لئے ایسی غلطی ہرگز نہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو اس کو